سمیدھان میں ویجنری پردھان منطری کو ایک خاص راج کے کچھ لوگوں سے لگاؤ تھا اب نجی تھا یا ساروجنک تھا یہ تو مجھے نہیں پتا کیا ان کی مجبوریاں تھی کن باتوں پہ وہ شرمندہ تھے کس کی وجہ سے وہ بلیک میل ہو رہے تھے ایک بونا آدمی دلی آیا چل کے جو میری انورسٹی سے پڑھ کے گیا تھا اور ویجنری پردھان منطری سے بولا کہ مجھے 370 کے اندر کچھ ریایتیں چاہیے وہ یہ جانتے تھے کہ یہ کچھ ویجنری کا جو ٹھپا لگا ہوا ہے باقی تو ویجن ہے نہیں انہوں نے کہا آپ ایسا کریں امبیٹ کر کے پاس جائیں انہی سے بات کریں اس کے بارے میں امبیٹ کر کے پاس شیخ عبداللہ گیا شیخ عبداللہ نے کہا ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے کافی دیر تک بات کرتے رہے امبیٹ کر سنتے رہے امبیٹ کر نے کہا آپ کو چاہیے سب کچھ بدلے میں کیا دیں گے آپ انہیں اس قسم کے سوال کی امید نہیں تھی انہوں نے کہا ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے انہوں نے کہا بھارت کے سمدھان میں 370 دے کر کے میں یہ پاپ نہیں کروں گا یہ بتایا گیا دیش کو پچاس ساٹھ سال کسی دیش کی عمر میں کسی سببتہ کے راستے میں ایک لمحے اور ایک چھن کے برابر ہوتا ہے نہیں بتایا آپ کو ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی پاکستان اور پارٹیشن آف انڈیا یہ بھی پی آر امبیٹ کر کی کتاب ہے اس پہ بھی ذرا کبھی غور کریے گا آپ بہت لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں سچ بولنے والے لوگ اس وقت بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں ہم نے پہچاننے میں دیر کر دی سب کچھ جو آج ہو رہا ہے وہی لکھ کے گئے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ اگر سچ مانوں میں انیس سو سیتالیس کے بعد یہ ہونا تھا کہ بھارت کا کون ہوگا تو میں آج دعوے سے کہتا ہوں بی آر امبیٹ کر سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا اس وقت بھی سچ بولنے کی ہمت تھی اور آج اس کے لکھے ہوئے کو پڑھ کے راشت وادی طاقتوں کو وہ بل ملتا ہے جو بات وہ نہیں کہہ پا رہی تھی ستر سالوں سے بی آر امبیٹ کر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اس کتاب کا نام ہے بی آر امبیٹ کر آن نیشنلزم میں اس کتاب کو میں ابھی ریسنٹ لی گیا تھا وشاکہ پٹنم وہاں وہ مجھے کتاب ملی اس کو پڑھ کے مجھے لگا کہ ویجنری کسے کہتے ہیں یہ سوچ کے خوشی ہوئی کہ ایک آدمی اس سمیں کتنا ویجنری تھا اس کتاب میں انہوں نے ایک بات بڑی خوبصورت لکھی ہے جو آج کے سندر میں زیادہ مہتپون ہے اس کتاب میں وہ یہ لکھ رہے ہیں کیا انگریزوں نے اگر ہمیں ریل دی سڑکیں بنائیں ہمیں سبدائیں دی تو کیا اس کے بدلے میں ہم انگریزوں کو بھگانے اور اس دیش کی چھوڑ کے جانے کے لیے ستنتہ کا آندولند بند کر دیں تو پھر دلی میں دو سو روپے بجلی کا بل دینے کے لیے آپ نے کنے ستتہ پر بٹھایا ہے اگر کوئی ویدیشی طاقت آج آپ کو کہہ جائے کہ ہم سال بھر آپ کے بچوں کو ویدیشی برانڈ کے کپڑے دیں گے تو دلی کی ووٹنگ سے تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ اس دیش کی ستہ انہیں سوپ دیں گے اگر ویجنری تھا تو جو بات انہوں نے اتنی پہلے کہی تھی وہ آج ساتھ ثابت ہو رہی ہے اس لئے میں مانتا ہوں کہ جو راشت وادی طاقتیں ہیں وہ تتھیوں کے ساتھ ریفرنسز کے ساتھ فیکٹ کے ساتھ آج سماج میں انٹیلیکچولی کاؤنٹر کرنے کا سمیں آ گیا ہے ہم کسی نریٹیو کو فیکٹ کے ساتھ فگر کے ساتھ ڈیمولش نہیں کرتے اس لئے بونو کا اتحاس اس دیش میں پڑھایا جا رہا ہے میں کچھ کتابوں کا ذکر کرتا ہوں ان کتابوں کا ریفرنس آپ بھی دے سکتے ہیں ابھی ریسنٹلی ایک کتاب مجھے ملی ہے فیوچر پولٹکس ان انڈیا اس کتاب کی رائٹر کا نام کوئی نہیں جانتا ہوگا لیکن وہ رائٹر بھارتی راجنیتی کے اندر ایک مہتپون نام تھا وہ انیس سو سترہ میں کانگریس پارٹی کی ادھیش تھی ان کا نام تھا اینی بیسٹ انیس سو بائیس میں انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس کتاب میں وہ یہ لکھتی ہیں دیکھئے کسی نے راج کیا ہو آپ کے اوپر لیکن بہت سے ایسے لوگ تھے جو ایمانداری سے سچ بات لکھے گئے وہ اپنی کتاب میں انیس سو بائیس میں جو کتاب انہوں نے لکھی ہے اس کتاب میں وہ لکھ رہی ہیں کہ جب ہوم رول کے لیے آندولن چل رہا تھا تو انگریز وہ لکھتی اس میں انگریز وہ برہمڑوں تھاکروں یعنی اپر کاسٹ کے خلاف جتنے بھی جن کو آپ دلت مانتے ہیں او بی سی مانتے ہیں بیک ورڈ مانتے ہیں یہ ایک نئے نئے ٹرم لوجی ہے کہ انسان بھی بیک ورڈ ہوتا ہے اور انسان بھی فور ورڈ ہوتا ہے یہ مجھے پیدا ہوتے ہی وہ فور ورڈ ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی بیک ورڈ ہوتا ہے یہ ایک الگ ٹرم لوجی ہے راج نیتک ہے اس کا استعمال لوگ کریں وہ یہ کہتی ہیں کہ انگریز برہمڑوں کے خلاف چھوٹی چھوٹی جاتیوں کو کمزور جاتیوں کو غریب لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ تم ہوم رول کی مانگ مت کرو اگر ہوم رول آ گیا تو یہ برہمڑ تمہیں غلام بنا لے گا یہ سچ بات کہنے کی حمد اینی بیسنٹ کے اندر ہے اپنی کتاب میں لکھے گئی ہیں اس لیے آج جو ورطمان سیناریو ہے اس سیناریو میں بھی مجھے خوشی ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ اپنے سوارتھوں کو چھوڑ کر کے اپنی بچی ہوئی زندگی کی آرام تلبی کو چھوڑ کر کے دیش بھر میں گھوم رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کار کر رہے ہیں اور کچھ کار ایسے ہوتے ہیں جو دیر میں سمجھ میں آتے ہیں لیکن بڑے طاقتور ہوتے ہیں آرٹکل تھرٹی فائف کے چودہ مئی انیس سو چوون کو بھارت کے راشت پتی پہ دباؤ ڈلوا کر کے آپ نے ایک آدیش دلوایا اور اس آدیش کو بھارت کے سمجھ دان میں چودہ مئی انیس سو چوون کو انسٹ کیا جسے دیش آرٹکل تھرٹی فائف کے نام سے جانتا ہے لیکن ستر سالوں میں کہیں کسی کوٹ میں مہان مہان نے آیا دھیشوں کے کوٹ میں جہاں لوگوں کو جلی کٹو کی چنتہ ہے دیہانڈی کی لمبائی کی چنتہ ہے مہاکال پہ پانی کتنا چڑھے گا اس کی چنتہ ہے چڑیا کو کون سے فلور پہ پالا جائے کس کو نہ پالا جائے لیکن اسی سمجھ دان جس کی صبح سے لے کے شام تک ویاتھا کی جاتی ہے اس دیش میں کسی نے نہیں پوچھا آرٹکل تھرٹی فائف اے تو سمجھ دان کی اس دھارہ کا انلنگن ہے جو دھارہ یہ کہتی ہے کہ جو بھارت کی دھرتی پہ پیدا ہوا ہے اس کا رنگ کیا ہے اس کا مذہب کیا ہے اس کا دھرم کیا ہے اس کی بھاشا کیا ہے وہ بھارت کے کسی بھی حصے میں جا کر کے بس سکتا ہے کاروبار کر سکتا ہے نوکری کر سکتا ہے شادی کر سکتا ہے نہیں چرچا ہوئی کیونکہ ہمارے یہاں چرچاؤں سے بھٹکانے کے لیے بہت ساری فضول کی چرچائیں چل رہی ہیں کبھی اس پہ کوئی سوال ہی نہیں اٹھا یہ دیش کو ستر سالوں میں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ آرٹکل تھرٹی فائف اے اسپیسیفکلی خاص صور سے جمہو کشمیر کے لیے بنایا گیا ہم نے بنایا اور چھپا دیا اور پتا نہ چلے اس کا انتظام کیا اسی لئے میں نے کہا کہ اتنے سارے لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں اس ہال میں بیٹھے ہیں اور باہر بیٹھے ہیں ایک آدمی بھی ایمانداری کے ساتھ کسی ایک مدے کو اٹھا ہے مجھے پورا بھروسہ ہے دو سال میں پوری دنیا جان جائے گی اور یہی سماج اس سچائی کو جاننے کے بعد سرکاروں پر دباؤ بنا دے گا جب ہم نے یہ مددہ اٹھایا تو بہت لوگوں نے ہم کو پاگل کہا بہت لوگوں نے ہمیں فلا کا ایجنٹ فلا کا ایجنٹ کہا لیکن ہمیں یہ لگ گیا کہ اگر ہم راشت کے لوگوں کو اس بات کو تتھیوں کے ساتھ بتائیں گے تو ہو سکتا ہے جن کی سمجھ میں سی اے آ گیا ہے ان کی سمجھ میں نہ آیا ہو یہ وہ تو تیار ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھنا اور جو چیز سمجھن سمجھنے جائیے وہ سمجھ گئے ہیں لیکن اس دیش کی مجورٹی کو ہمیں پتا تھا کہ صاف صاف طریقے سے سمجھائیے آپ کسی سرکار کے کسی پارٹی کے سدس کے روپ میں بات مت کیجئے اگر آپ کو کسی پارٹی کسی سنگھن کسی ویکتی میں اور راشت میں چناؤ کرنا ہے تو آپ راشت کے ساتھ کھڑے ہوئیے ہیں نہ کسی ویکتی سے بڑا کوئی سنگھن ہے اور نہ ہی کسی ویکتی سنگھن سے بڑی کوئی سرکار ہے سب سے اوپر راشت ہے جو راشت کے ساتھ کھڑا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے ہیں اس لئے 35ے کی آگ پورے دیش میں پھیلی جو بڑے پڑھنے والے لوگ تھے جو بڑے سمجھدار تھے اور جو کتر کرتے تھے جو آپ کی بات کو سننا نہیں چاہتے تھے ان کے پاس بھی کوئی سوال بھی نہیں تھا جواب بھی نہیں تھا ان کو خاموش کر دیا ہم لوگوں نے اور سرکار پہ دباؤ بنا بھارتی اتحاس میں راجنیتی کے اتحاس میں کسی پارٹی کے مینی فیسٹوں میں پہلی بار آیا کہ ہم سرکار میں آئے تو ہم 370 بھی ہٹائیں گے اور 35 بھی ہٹائیں گے میں آج بھی وہیں ہوں جو اگست 2014 تھا میری پوزیشن میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا میری آواز میں بھی کوئی بدلاؤ نہیں آیا بلکہ اور تیز ہوتی چلی گئی لیکن اس دیش میں آرٹیکل 370 اور 35 یہ ہٹنے سے ہوا کیا اسی جمہو کشمیر میں ستر سال سے پاکستان کے سیالکوٹ کے علاقے سے وایا جمہو ہوتے ہوئے جو چھپن سو پریوار آئے تھے وہ تمام ڈوگرا تھے ہندو تھے سکھ تھے بہت تھے وہ چھپن سو پریوار انیس سو ستاون میں آکے تک وہاں آکے بس گئے اسی آرٹیکل 35 جس کے اندر یہ پروویجن تھے کہ جمہو کشمیر راج کی سرکار جس کو چاہے کی ناغرکتہ دے سکتی ہے جس کو چاہے نہیں دے سکتی ہے سب سے زیادہ سیکولرزم کا اور کشمیریت اور جمہوریت کا بھولک اور نگاڑا کشمیر میں بچا اسی کشمیر میں دو ہزار انیس تک وہ جو چھپن سو پریوار آئے تھے کیوں کہ وہ ہندو تھے اس لیے اس آرٹیکل 35 نے آج کی ڈیٹ میں ساڑھے ساتھ لاکھ ہندووں کو بھارت میں کشمیر کی ناغرکتہ نہیں دی گئی نہیں دی ان کو ناغرکتہ کیوں کہ وہ ہندو تھے لیکن اس کے ساتھ ایک اور جگنہ پراد کیا گیا یہ اس لیے بتاتا ہوں یہ بات اس آپ کی دھرتی پہ اس لیے میں کہنے آیا ہوں خاص طور سے اس کے ریفرنس کی ایک وجہ ہے کہ یہاں زلیل اور جلیل یہ بڑے چناؤ جیت رہے ہیں اور ایک نارہ لگایا جا رہا ہے جے بھیم اور جے میم آپ ان سے پوچھا نہیں آپ نے کبھی خاص طور سے میرے دلد بھائی بالمی کی بھائی جو ستہ کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں جنہیں پہلے کچھ ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل پایا کسی نے یہ نہیں پوچھا اس دیش میں کہ ستر سالوں سے امبیٹ کر کے کچھ بتاتے ہیں کہ ان کے پریوار سے ان کا سمبند ہے امبیٹ امبیٹ کر کے نام پہ اس دیش میں راج نتک دل کھڑے ہوئے ہیں امبیٹ کر وادی کہا جاتا ہے مجھے شک ہے کہ وہ اس کے پریوار کے ہین بھگ نہیں اس لیے کہ امبیٹ کر اس دور کا سب سے سچا اور ایمن در آدمی ہے اس کے بنشج اتنے نقلی اتنے جھوٹے اور مکار نہیں ہو سکتے پورے دیش میں یہ جی بھی مکاری بتائی جا رہی ہے لیکن جمہ کشمیر ایک ماتر دیش میں ایک ایسا راج تھا جہاں وہاں کے صفائی کرمچاریوں نے ہڑتال کر دی اور شیخ صاحب تو شیخ صاحب ہیں کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے باخ آئدہ بخشی غلام محمد صاحب جمہ کشمیر انہوں نے اپنی کیبنیٹ کے دو لوگ یہ پورا قصہ اس لئے بتانا چاہتا ہوں یہ کہانی نہیں ہے یہ سمویدان کا حصہ ہے بھارت میں جمہ کشمیر کا الگ سمویدان تھا الگ IPC تھی وہاں IPC نہیں کہتے تھے وہاں رگویر پینل کوڈ کہا جا سکتا پاور تھیں بھارت کی سنسط کی لیمٹیڈ پاور تھیں بھارت کی دھرتی پہ پاکستان بننے کے بعد ہمارے نیتاؤں نے اپنی راجنیتی کے چلتے بھارت کی دھرتی پر ایک ایسا راج بنا دیا جس کا بھارت میں صرف پیسہ دینا کام تھا اور کچھ کام نہیں تھا وہ رات چل رہا تھا ستر سالوں میں ان کا جی ڈی پی میں زیرو کنٹریبویشن ہے دو سو لوگوں کو پتھان کوٹ سے بلایا گیا ان بالمیکیوں کو بالمیکی آئے ست آون میں بری دشاتی دیش کی آپ سب جانتے کس کو ناغ رکتا کی چندہ تھی بخشی غلام محمد آپ نے کہا کہ آپ ہمارے راج میں ہم آپ کو نوکری بھی دیں گے اور ناغ رکتا بھی دیں گے 1957 کی گھٹنا ہے یہ ان غریب لوگوں نے کبھی دنیا میں دوبارہ پلٹ کے نہیں پوچھا کہ ان کی ناغ رکتا ہے کیا نہیں ہے ان کو نوکری مل گئی وہ کام کرنے لگے شیخ صاحب کی گندگی انہوں نے ساف کی آج تو آدھونک سسٹم آ گیا ہے آپ ان لوگوں سے نہیں ملے دیش کا بڑے سے بڑا نیتہ نہیں ملا ان سے دلیتوں کی بات کرنے والے تو دور دور تھے پچھلے ستر سالوں میں اس پوری ویتھا کو کسی نے بتایا تک نہیں وہ بچے ہمارے اور آپ کے بچے جس سمیں موبائل سے دنیا کے بارے میں جان رہے ہوتے تھے اتنے ہی پڑھے لکھے بچے اتنے ہی ٹیلنٹڈ بچے ان دو سو لوگوں جو لوگ آئے تھے ان کی گنتی اب دھائی لاکھ ہو گئی ہے کچھی ڈلیاں میں شیخ صاحب کی گندگی لے کلومیٹر تک ایسی جاتے تھے گندگی ان کے موں سے ہوتی ہوئی کپڑوں پہ جاتی تھی یہ اس آدھونک بھارت کی بات بتا رہا ہوں مجھے نہیں پتا پانس ہزار سال پہلے کیا ہوتا تھا ان لوگوں سے ملا ہوا ہوں ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا ہے تالی کی کوئی بات نہیں یہ میں اس ریفرنس میں بتا رہا ہوں کہ جب آگ یہاں لگی ہوتی ہے تو آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں دو سو لوگوں کی گنتی ڈھائی لاکھ ہو گئی جہاں بھی آپ کو یہ مکار جی میم اور جی میم والے ملے جو چودہ سو سال پہلے کتاب تھی اسے میں نے پڑھ لیا اس میں کیا لکھ مجھے پتا ہے مجھے ان کے چرطر میں کچھ بھی پتا کرنے کی آوش شکتہ نہیں ہے 20 سال تک اس پورے چرطر کو جیا ہوں ہے وہ ڈھائی لاکھ لوگ جمہ کشمیر کے سمدھان میں اب آپ کو اس جے بھیم اور جے میم کی دوستی کی پراکاشتھ بتانا چاہتا جمہ کشمیر کے سمدھان میں ایک ایگزگوڈیو اورڈر پاس کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ جو دلت ہیں جو بالمی کی ہیں یہ یہ یہاں رہ سکتے ہیں ہائی سکول اور بارمی سے زیادہ انہیں پڑھنے کی چھوٹ نہیں ہے یہ بھی مہت پور نہیں ہے ان کو بھی نادرکتہ نہیں دی گئی کیونکہ وہ بھی ست تابن میں آئے تھے جو دنیا کے لیے سب سے شرم کی بات ہے وہ جو ایکٹیویسٹ جو اپنے آپ کو دلت ایکٹیویسٹ کہتے ہیں جو دلتوں کے مسیح بنے گھوم رہے ہیں جو ذرا سے سمدھان میں اونچ نیچ ہو جائے تو آگ لگا دیتے ہیں ایک آدمی میرے پچیس چھبیس سال کے پترکارتا کے کیریئر میں اور چار سال سے جب میں اس میں اس دیفعہ دے کر کہ یہا آیا مجھے کسی کونے میں کسی گلی میں جو اللہ کی حکومت ستھاپت کرنے کے لیے وہاں موسا اور دجانہ پیدا ہو رہے تھے انہوں نے کبھی ذکر نہیں گیا اس بات کا چپ چاپ جمہ کشمیر کے سمدھان میں ایک 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 پاس کیا اور اس کو رکھ دیش سیریا میں کیا ہو رہا لیو میں کیا ہو رہا اس کی چنتہ بہت ہے کہا کس پہ انیائے ہو رہا ہے کبھی اپنے گھر کے پیچھے بھی دیکھتے کہ دنیا میں ایسا انیائے کسی کے ساتھ نہیں ہوا جو ان کے ساتھ ہوا ہے کوئی کسی کو مار دے کوئی کسی پہ اتیع چار کر دے یہ ایک انڈیویجویجویل یہاں رہ سکتے ہیں نوکری کر سکتے ہیں لیکن یہ ایمی بیس کی ڈگری لے لیں انجینئر کی ڈگری لے لیں ایم سی ایم سی ڈگری لے لیں یہ بڑے سے بڑی ڈگری لے لیں لیکن ہمارے سمویدھان کا جو پرویجن ہے اس میں صرف جمو کشمیر میں یہ بھنگی بنائیں سکتے ہیں آپ نے سمویدھان میں ایک جاتی کی آنے والی نسلیں نسلوں کی نسلوں کا بھوش پہلے سے تیہ کر دیا کیونکہ اس راج میں مسلمان مجورٹی میں ہیں اور اسلام کے حساب سے سرکار چلانا چاہتے ہیں آج ان کے بچے راشتی چیمپیون ہیں آج آپ کے راشت میں آپ کے پردیش میں آ کر انہوں نے ایم بی بیس کیا ہے انجننگ کی ہے لیکن چمو کشمیر راج کے لوگ جب نوکری وہ اپلائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ نوکری تو ہم آپ کو دیں گے لیکن آپ صرف بنگی کی نوکری کریں گے دوسری نوکری نہیں کریں گے وہ لوگ چلا چلا کہ کہ جے بھیم جے میم اس لڑائی کو پورے دیش نے دیکھا بہت لوگوں کے لئے آرٹیکل 370 35 پہ ہٹ جانا اس سے بہت کچھ بدلہ ہے میں ہو سکتا ہے لیکن اس مورڈن ٹائم میں منگل گرے اور چاند گرے اور دنیا میں جنہے کہاں کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ وہ راج نیتاؤں کی نیجگی پروفیسر ریڈر جو بڑے بڑے دلی میں گھوم رہے ہیں انٹیلیکچول بنے گھوم رہے ہیں یہ دلت ایکٹیویسٹ ہیں یہ دلت پروفیسر ہیں کبھی انہوں نے یا تو جانا ہی نہیں یا جانا تو بولا نہیں کیونکہ اس سے ان کو لاب نہیں ہونے والا تھا اتنی بڑی دنیا میں جو دو سو لوگ تھے وہ ڈھائی لاکھ لوگ اب آزاد ہو گئے ہیں اس لڑائی کے بارے میں نہ میں نے کسی کو بتایا اسی طریقے کی باتیں میں نے کی ممبئی کے اندر ایک محلہ نے جو خود بالمی کی سماج کی ہے اس کو سنا 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 کے ان کو سنایا جو سنا نہیں چاہتے تھے اور خوب زور زور سے سنایا انہوں نے کہا یہ جھونٹ ہے فلانا ہے دھماکہ ہے وہ بہادر محلہ لڑتی رہی اور ایک دن اس کو میرا فون مل گیا انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ بندھو میں آپ کو راخری باننا چاہتی ہوں نہ میں ان کو جانتا تھا نہ مجھے ان کی شکل پتا تھی میں نے ان سے کہا میرا وہ آئیں انہوں نے راکھی باندھی سارفجنک طور پہ اور پورے مہراشت میں خاص طور سے یہ جے بھیم اور جے میم کے نعرے لگانے والوں کو طبیعت سے ایکسپوز کیا گلی گلی محلے محلے ایکسپوز کیا تتھوں کے ساتھ کیا وہ بہلا آپ کے بیچ میں بیٹھی ہے اور مجھے بھائی مانتی ہے اور آج اس محلہ کے جہاں بھی جاتی ہے لوگوں کو یہ ڈر لگتا ہے کوئی نیا ایجنڈ لے کے آئی ہے ہاں نئے ایجنڈے ہیں ابھی بہت سارے ہیں ریکھا نے جس ایجنڈے کو مہاراشت میں کھڑا کیا ہے میں ان کو سلوٹ کرتا لوگ دیکھیں کہ کون ہے ریکھا یہ ہیں یہ ڈرتی نہیں کسی سے کمال کی بات یہ ہے کہ جب لوگ اس کو ڈرانے آتے ہیں تو اکثر ٹیلی فون پہ یہ مجھ سے کیا کہتی ہیں پتا ہے آپ کو پہلے تو میں ان سے ڈرتی نہیں اور جب زیادہ ڈراتے ہیں تو کہہ دیتے میں بلالوں گی ڈلی سے اس لئے ہمارے بیچ میں بڑے سارے بہدر ہیں انہیں احساس کرانا ہے ہزاروں ایسے مددے ہیں جس کے لئے مجھے ہزاروں ریکھائیں چاہیے اس لئے بار بار میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ بول سکتے ہیں تو بول لکھ کے بتا سکتے ہیں تو لکھ کے بتائیے اور چلا سکتے ہیں تو چلا یہ اور اگر یہ تینوں کام بھی نہیں کر سکتے تو جو چلا رہا ہے اس کے ساتھ گھڑے ہو جائیے سمیں کم ہے جو طاقتیں پوری طاقت کے ساتھ جس ایجنڈے کے تحت پاکستان بنا تھا جس ایجنڈے کے تحت بنگلہ دیش بنا تھا آج وہ طاقت بھارت کے اندر بھارت کے آئیڈیا آف انڈیا کو چیلنج کر رہے ہیں یہ نعرہ ایسے ہی نہیں علی گڑ مسلم فش دیالے میں چلتا تھا لڑکے لیا پاکستان ہس کے لیں گے ہندوستان آج وہ طاقتیں وہ ہی بھاشا بول رہی ہیں جو انیس سو چھیلس میں جنا کہا کرتا تھا ڈائریکٹ ایکشن یہ ڈائریکٹ ایکشن ہوا ہمارے دیش میں کوئی فرق نہیں پتا چلا کشمیر میں اتنا بڑا انیاء ہو رہا تھا ہمارا دیش سو رہا تھا کبھی چرچہ نہیں کی سرکار آتی نہیں آتی کرتی نہیں کرتی یہ الگ بات ہے لیکن عام آدمی کے بیچ میں یہ چرچائیں تو اٹھنی چاہیے تھیں اس لیے میں کل پریس کونفرنس میں بھی تھا کیا آپ سوچ سکتے ہیں بھارت میں آزاد بھارت دلی جیسی جگہ جہاں اتنا وائبرن سماج ہے ہر بات پہ چرچہ کرتا ہے دلی انورسٹری کے ایک کالیج کے بی اے پاس ون کے کورس میں دس سال سے یہ پڑھایا جا رہا تھا کہ سیتا جی راوڑ کی چھیک سے پیدا ہوئی ہے یہ تو بہت چھوٹی بات ہے یہ بھی اس میں پڑھایا جا رہا تھا کہ سیتا ماتا کے لشمن سے انیتک سمبت تھے یہ دلی میں بی اے پاس ون کے کورس میں آرثر ائز ہو کے پڑھایا جا رہا تھا لیکن دیش کو اس کی چنت نہیں تھی کوئی بولا نہیں اس دس سالوں میں ہزاروں ہندو پریوار کے بچے اس بی اے پاس ون کے کورس سے نکلے لیکن آپ کا گھر اور آپ کے سماج میں ایسی شکشہ دی گئی ہے کہ اگر آپ کے پوروجو کو اگر آپ کے فیت کو آپ کے آئیڈیلز کو بھی اگر کوئی بری بات کہتا تھا تو آپ ریئکٹ نہیں کرتے تھے اس لئے بہت ساری طاقتوں کو لگتا تھا اس سماج کو کچھ بھی کرو یہ سماج سویا ہوا ہے بڑی مشکل سے ایک ہماری دوست سینئر ایڈوکیٹ مونکا ارورا نے اس کی لڑائی لڑی وہ جیتی اور پھر کوڑ سے ہٹا میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ستر سال کے کوکرموں کو ہٹانے کے لئے ہماری پیڑی جو ہے کھپ جائے گی اس لئے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جب تک وہ نہیں ہٹیں گی تو آپ کو اجالہ نظر نہیں آئے گا اور جیسے جیسے ہٹ رہی ہیں آپ کو سورج کی نوش نظر آ رہی ہے اور آپ سور نمش کرنے پہ بات کرو گئے اور تو دوسری طرف چنتہ ہے جو طاقت دلی میں ہیں جو بنگال میں ہیں جو علیگر میں ہیں جو رامپور میں ہیں جو لکھ نو میں ہیں شاید اب ان کے گھر میں جگہ نہیں رہی ہے اس لئے لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں یہ ایجنڈا سی اے اے نہیں ہے جو دلی میں دنگا ہوا ہے وہ سی اے اے کے کارن نہیں ہوا ہے اس لئے میں اس دیش کی کوٹ سے بھی گزارش کرتا ہوں ایمان داری سے کام جیون بھر سرکار کے کالے کوٹ اور بلیک کی سرکشہ میں نہیں رہو گے اور یاد دلانا چاہتا ہوں لوگوں کو میں ایک سب سماج ایک آدر سماج جو سمویدان میں قانون میں وشواس رکھتا ہے یقین رکھتا ہے بھلے ہی اس کے اس سب کا آپ درپیو کر کے اس سماج کو آپ پریشان کر رہے ہوں تب بھی بھگوان رام کے مندر کی لڑائی ڈیڑھ سو سال تک چلی ہم نے اورنزیب اور بابر اور بابر کی ناجائز اولادوں کی طریقے مندر کو توڑ کے مزد نہیں بنائی ہم بھی بھی ہم نے ایک فیصلے کے لیے ڈیڑھ سو سال تک ہم نے قانون لڑائی لڑی اور قانون کے تحت یہاں مندر ہے تب ہم نے وہ زمین لی یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں سمویدھان اور راست سے اوپر کوئی نہیں ہے اگر کسی کو غلط فہمی ہو گئی سپریم کورٹ بھارت کی ہے بھارت کے لیے سپریم کورٹ نہیں ہے اس لیے یہ ڈلی کے اندر ڈراما رچا جا رہا ہے کیونکہ آپ کے اپوائنٹ منٹ دلال سرکاروں کے ہاتھوں ہوتے ہیں آپ ان کا کر چکا رہے ہیں ڈلی کے اندر جو ہندو مسلم دنگا ہوا ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے کورٹ کسی کا ویڈیو مگوا کر دیکھ رہی ہے اس کا پرچار تو بہت ہو رہا ہے اور اس دیش میں میڈیا کا 80% ورگ اپنے ان آقاوں کو خوش کرنے کے لیے ہمت نہیں ہے بولنے کی ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتے دلی کے اندر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں اسی مہینے کے پیچھے چلے جائیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے اس دیش میں ایک پارٹی جس نے سب سے زیادہ رول کیا ہے دس سال تک ایک مہلا پروکسی پردھان منتری بنی رہی رام لیلہ میدان میں اس کا بھاشن سنیے اس سی اے اے کے اوپر جو اس دیش میں جہادی مسلمان ہے جو اس دیش کے سن سد دوارہ بنائے قانون کو سڑکوں پہ اس کا حساب لینا چاہتا ہے اور openly بنا شبدوں کی چھر چھڑ ویسے تو وہ ہندی پڑھ نہیں پاتی لیکن اٹیلین بھی ہندی میں بولتی ہے اس نے ساف ساف کہا کہ کسی سماج کے اور کسی دیش کے جیون میں کبھی کوئی ایسا وقت آتا ہے جب ہمیں آر پار کی لڑائی لڑنی ہوتی ہے ہماری پارٹی آپ کے ساتھ ہے آپ آگے اتر یہ سڑکوں پہ آئیے یہ دنگا کرانے کے لئے کافی نہیں تھا یہ بھارت کی سنسط جہاں کی اس نے شپت لی ہوئی ہے جہاں کی وہ پارلمنٹ میمبر ہے اس کے خلاف نہیں تھا یہ اس کے کہنے کے چار دن بعد ہی کچھ لوگ چدر تک یہ لے پہنچ گئے شاہین باغ اور شاہین باغ میں جو کچھ ہو رہا آپ اس کو سمجھیں میں تو جہاں پیدا ہوا تھا جہاں سے آئیڈیا آف پاکستان پیدا ہوا تھا اوپر والے نے مجھ پہ بڑا کرم کیا کہ مجھے آخیر میں جہاں آئیڈیا آف پاکستان کے بعد پاکستان بنا مجھے وہاں بارہ سال ٹھیک تھاک سے دیکھنے کا دن سے جانتا ہوں یہ کیا کہتے ہیں ان کا نشانہ کدھر ہے ان کا ایجنڈا کیا ہے مجھے کبھی غلط فہمی نہیں ہوئی یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی یہ لبرل مسلمان ہیں یہ کٹر مسلمان ہیں یہ تھوڑے سے موڈرن مسلمان ہیں جو مسلمان قرآن مجید کو مانتا ہے وہ نہ لبرل ہوتا ہے نہ مورڈرن ہوتا آپ اپنے دل میں خوش رہنے کے لیے چند دوست آپ کے مسلمان ہو سکتے ہیں ان کی بنیاد پہ اگر آپ کوئی رائے بنا رہے ہیں تو معاف کیجئے آپ کسی غلط فہمی کے شکار ہیں اس لئے مجھے بتائیے پاکستان بننے دیا پاکستان بننے کے بعد آپ نے جمہ کشمیر بننے دیا جمہ کشمیر میں بھارت کے سمیدان میں چھڑ چھڑ کرنے دی اور اس کے بعد بھارت کی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ایک ستر سال کی بزرگ محلہ جو طلاق چاہتی تھی اپنے پتی سے اس کو طلاق نہیں مل رہا تھا وہ سپریم کورٹ گئی اس کو طلاق دے دیا گیا آپ سوچ یہ زندگی کے آخری موڑ پہ ایک محلہ اسلام کے ٹھیکے داروں کے پاس گئی کہ مجھے طلاق دلا دو بھائی مجھے کچھ گزارے بھتے کا جو پیسہ ملتا ہے وہ دلا دو یہ اسلام کے ٹھیکے داروں کی جو دکان کھلی ہوئی ہیں ایک سہارن پور میں ہے ایک بریلی میں ہے ایک لکھنو میں ہے یہ بہت سارے دکانے کھلی ہوئی ہیں یہ دیوبند سکول ہے یہ بریلوی سکول ہے یہ ایل حدیث ہے ایسی کئی دکانے ہیں سارے دکانوں نے اس کو کئی نیائے نہیں دلایا بھارت کی سپریم کورٹ نے اس کو نیائے دے دیا تو اس دیش کا جہادی مسلمان اس کو پہلی فرصت میں یہ لگا کہ سپریم کورٹ ہمارے مذہب میں دخل اندازی کیسے کر سکتی ہے جن لوگوں کو آج سپریم کورٹ پہ یقین ہو گیا ہے کیونکہ آج سپریم کورٹ کی ضرورت ہے سپریم کورٹ کا اتنا سا فیصلہ تھا ایک ستر سال کی محلہ کو کہ آپ کے شوہر کو چالیس روپے دینے پڑیں گے لیکن ان کو لگا کہ اگر یہ گیٹ کھل گیا تو تو پھر بہت کچھ ہے جسے ہم روک نہیں پائیں گے جنہیں ہماری آزادی میں جو مکار نام کے لوگ تھے جس میں ایک سب سے بڑا مکار تھا مولانا ابو کلام آزاد یہ میرے موہ سے سن کے آپ کو تاجب لگے گا اس دیش میں ایسے لوگوں کو مہن بتایا گیا ہے اور ایسے مہن لوگوں کے کار نام میں آپ کو ستر سال بعد بھی آپ جاننے کی کوشش نہیں کرنا چاہتے ایسے ایسے آئیکون بنا دیے گئے ہیں کہ ہم کو لگتا ہے وہ تو الٹرا تھے بھائی جنہ ہی برا تھا یہ جنہ سے زیادہ خطرنات تھے جو یہاں رہ گئے اس لئے میں کہتا ہوں صحیح بات کو صحیح ان جہادی مسلمانوں نے 1986 کی گھٹنا ہے آدھونک بھارت کے سب سے یوہ پردھان بنتری تھے کمپیوٹر لے کے آئے تھے ہوای جہاز چلا رہے تھے ڈائیرٹ دیش چلانے کو ملا چار سو بارہ میمبر آف پارلیمنٹ کی سیڈ تھی پارلیمنٹ کے اندر اتنی طاقتور سرکار بھارت کے اتحاس میں کم ہی آئی ہے آدھونک وچار دھارہ کے ہونے کے باوجود بھی اس جہادی مسلمانوں کے دباؤ میں اتنی دبے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اس لئے بدل دیا کہ اس دیش کا میجورٹی دنگائی مسلمان اس فیصلے کو قبول کرنا نہیں کہ ستر سالوں میں یہ جو شاہین باق پہ جو لوگ بیٹھ کے نارے لگا رہے ہیں ان کے ناروں کی انٹینسٹی کیا ہے اس کی فلاف کی کیا ہے وہ اس لئے لگا رہے ہیں کہ ستر سال میں بھارت کے اندر اسلام جہادیوں نے ایک انوزیبل پاور سینٹر